جہاں میں عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے والے غیور مسلمانوں اللہ معبوب کو ہسا رہا ہے اور امت بیٹی کے سینے میں پانچ پانچ گولیاں مار کر رولا رہا ہے میں تو کہتا ہوں لوگوں آٹھ دیر کے لیے کھانا چھوڑ دو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں نفلی روزہ رکھیں صبح شام پانی کے گھونٹ پر سہری افطاری کر لیں دکانیں بند کر دو بزار بند کر دو اللہ کی قسم حجروں میں جا کے بیٹھ جاؤ مسجد میں ڈہرہ ڈال لو اپنے بستر مسجد میں لے آؤ اور خدا کو روکے دکھاؤ کہ جو بچی پہ ظلمہ اس کی وجہ سے ساری کائنات کے لوگوں پہ پھٹکار نہ آ جائے خدا کی لعنت نہ آ جائے رب کا باقی قسم ہے جب بچی کے سینے میں گولی لگی ہوگی اور اس کی کھوک چیخ نکلی ہوگی خدا کے عرص کو اس نے ہلا دیا ہوگا تم فیس بک کے اوپر اس بچی کو کفر میں لپٹا دیکھ کے دیکھ لو ایک طرف گلاب کے پھول پڑے ہیں دوسری طرف اس کا چہرہ ہے رب کا باقی قسم جج مٹ کرنا اور لوگوں جج بلکے ملسی بلکے فیصلہ کرنا دیانہ داری سے فیصلہ کرنا پھول میں اتنی خوبصورتی نہیں جو بیٹی کے چہرے میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے اللہ اکبر میں قیامت کے دن نماز جمعہ لے کے جاؤں گا روزے لے کے جاؤں گا تراوی لے کے جاؤں گا آپ میں ستن سی سال کی بادت لے کے جائیں گے اللہ ورمائے گے کہاں وہ میاں والی میں اللہ اکبر باپ کے ظلم کا شکار ہونے والی بچی جب وہ آئے گی اللہ اکبر کسی کا بچہ ہاتھ میں چوسنی لائے گا فیڈر لے کے آئے گا کسی کا بچہ چھجنا لائے گا وہ پانچ گولیاں ہتھیلی برکے لائے گی الہو لا علمی المتا تیرے بندوں کا میں نے کیا بگاڑا تھا انہوں نے مجھے دنیا میں سانس ہی نہیں لینے دیا ابو جہال کائنات کا اس امت کا فیرون ہے اس قادل ہم کہتے تھے اتنا سخت مکہ والے بچیوں کو درگور کرتے ہیں وہ تو زندہ درگور کرتے تھے یہ کیسا باپ ہے اللہ کی قسم اسے تو کتہ کہنے کو دل نہیں کرتا جس نے تھاٹھا کر کے پانچ گولیاں بچی کے سینے میں ہتار دی رب کعبہ کی قسم امالداری سے بتاؤ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ خدا کا آسمان زمیل پر نہ گر پڑے اور کیا ہو رہا ہے لوگو کیا ہو رہا ہے جس عورت کو کپڑے دونے سے جس عورت کو ہڈیاں پکانے سے ٹائم نہیں ملتا تھا وہ بزاروں میں نکل کر اپنی مرضی اپنے جسم کے نعرے لگا رہی ہے ڈر لگتا ہے کیا پتہ آج کا جمعہ آخری جمعہ نہ ہو یا اللہ ہم مضمت کرتے ہیں اس بچی کے قتل کی ہم بریوں ذمہ ہیں اللہ ہم بے اختیار ہیں اختیار تُو نے حکومت کو دیا اللہ ایسی عورتناک سزا دے کہ آندہ کسی کی انگلی بچیوں کی طرح اٹھنے سے رک جائے بروردگار یا اللہ بریوں ذمہ ہیں ہم جمعہ کے خطبہ میں اللہ اکبر حکومت پاکستان سے افواج پاکستان کے آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں چھوڑو اپنی حکومت تسولیوں کے جگڑے اس بچی کے خول کا بدلہ لو جو بچی ہستے ہوئے آئی اور روتی ہوئی خدا کے پاس پہنچ گئی اللہ ہم بریوں ذمہ ہیں ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اعلال کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہم اپنے ہاتھ میں قانون لی لیتے ہیں اور قانون کے پاس مانو کو چاہئے اس بچی کے باپ کے لیے ایسی سزا کا التخاب کرے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بل جائے مزمت کرتے ہو آپ لوگ سارے مزمت کرتے ہو ایسے آدمی کو باپ کے لانے کا حق ہے انسان کے لانے کا حق ہے پھر حکومت سے اپیل کرو کہ اس کے باپ کو عبرتناک سزا دی جائے تیل سال کے بعد روزہ انور کی دوبارہ بہاریں آباد ہوئی مجھے لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے اوہ لوگوں تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر جب اس بچی کے خون کی تلا حضور کے روزے میں پہنچی ہوگی کیا پتہ سلام کرنے والوں سے رحمت والے نبی نے مہینہ مول لیا ہو میں تو کہتا ہوں لوگوں باہر جانے کی سوچیں چھوڑ دو ہم جن مغربی بمالی کو کہتے تھے کہ عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتی ہے ہم ان کو مودی کھانے کے قابل ہیں ہماری بچی ہندوستان کے اندر پردہ بچا کر پردے کی حظمت کا نعرہ لگا رہی ہے ہم نے بچیوں کے گھر لٹا کر اپنی بچیوں کے سینے گولیوں سے چلی کرا کر مسلمانوں کے موپر کالک مردی اللہ کی قسم مسلمان پوری دنیا کے اندر مودی کھانے کے قابلی کوئی نہیں رہا ہے جنہوں نے مارے کھائیں جنہوں نے چمڑے ادھڑوائے جنہوں نے تنمل ڈھن سارے کا سارا قربان کر دیا ان کو صحابی بنا دیا جنہوں نے بن دیکھے کلمہ پڑا انہیں اپنا چاہنے والا رحمت والے نبی نے ان کی چاہت کا ان کی ان کو دیکھنے کا ان سے ملقات یعنی ہمارے سے ملقات کا اظہار کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ صحابہ اکرام سے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں کہاں صحابہ گرد نے کٹا کے درجہ ملا گھر باہر تنمل چھوڑا کے درجہ ملا لیکن پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے گھر کے اندر بیٹھ کر آپ کو مجھے یہ درجہ تا فرما دیا پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اللہ اکبر کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا کتنے نصیبوں والا وہ ایمان والا ہوگا اللہ اکبر جو بن دیکھے ایمان لائے گا جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے ایک ایمان والے کے برابر سوا ملا جو بن دیکھے ایمان لائے گا اسے پچاس ایمان والوں کے برابر سوا ملے گا سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پاس بیٹھے تھے آگے بڑھے کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پچاس ایمان والوں کے برابر سوا ملے گا بعد والوں کے پچاس ایمان والے یا اس دور کے ایمان والے رحمت والے نبی نے فرمایا صدیقی جس دور میں تُنہیں کلمہ پڑھا بعد میں آنے والے جو کلمہ پڑھیں گے اس دور کے پچاس ایمان والوں کے برابر انہیں سوا ملے گا تَأْمُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِلْمُ الْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهَ آج قوموں میں بٹھ کے عزت تلاس کرتے ہو خاندانوں میں بٹھ کے عزت تلاس کرتے ہو آج حکومتوں میں عزت تلاس کرتے ہو آج مال میں عزت تلاس کرتے ہو پروردگار عالم نے عزت کے خزانے عزتوں کے تاج لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنے کے اندر رکھ دیا فرمایا اوہ لوگو یہ نبیوں کا کام ہے اوہ لوگو یہ تمام انبیاء علم السلام کا کام ہے الہو العالمین جو کام کرے گا کیا وہ نبی بنے گا فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ حَدِيمِ بِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں نے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ختم الرسول کا تاجل کے ذر پر رکھ دیا لیکن ابھی نبی آئے گا خیامت کی صبح تک کوئی نہیں خیامت تک آپ کی نبوت کا دنکہ بجتا رہے گا لیکن نبی والا علم میں نے آگے امتیوں کے سینوں میں ملتقل کر دیا جو علم قرآن کا جو علم میرا ہے میرا حکم ہے وہ میں نے اللہ اکبر اپنے نبی کے امتیوں کے سینے میں مقرر کر دیا اور صافِ نبوت کا مالاتِ نبوت مقمن اندر کر دیئے اس کا مطلب معلوم ہوا نبوت کا اعلان تو نہیں کرے گا نبی والے علم کا اعلان کر سکتا ہے وَجَا كَا تَأْمُرُونَ بِالْمَارُوْفِ وَتَنْحَوْنَا نِلْمُ الْقَرِبَةُ اُمِنُونَ بِاللَّهَ اپنی ذات کے لیے تو یہ امت دنیا میں آئی نہیں مکان بنانے کی فکر چھوڑ دو دکان بنانے کی فکر چھوڑ دو جس مالی کے کائنات نے دنیا کی زندگی میں بیج کر سانسے لینے کا موقع دیا وہ مالی کے کائنات نے آپ کی میری دنیا آخرت کی کامیاب بھی کہا آپ کے میرے رزق کا فکر کا خود فیصلہ فرما رکھا ہے لوگوں کو اپنے نبی کی فکر ہوتی ہے ہمارے نبی کو اپنی امت کی فکر ہے اللہ کا قرآن کہتا سبحان اللہذی اسرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاقَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا حُولَهُ لِنُرِيَهُ مِلْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَسِيرُ پتہ لگا میراج کا دولہ ساتوں آسمانوں زمیل کی شیر کر کے آیا نماز کا توفہ لے کے آیا سلام کا توفہ لے کے آیا نماز کے سجدوں کا توفہ لے کے آئے قیام رکو کا سجدہ لے کے ساتوں کا توفہ لے کے آئے اختلاوتِ کلام اللہ کا توفہ لے کے آئے رب کی رضا کا توفہ لے کے آئے اللہ اکبر سارے توفے لے کے آئے لیکن چار توفے امت کے لئے اور لے کے آئے میراج کی راجب رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالکِ کائنات سے ملاقات کرنے لگے رحمت والے نبی کا چہرانور دیکھ کر اللہ جللہ شانو نے فرمایا میرا نبی کیا بات ہے اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا ہے مزاج تیرا ہلکہ ہلکہ سا لگ رہا ہے میرا معبوبہ آپ کا ایک وہ دور تھا کہ جب آپ کو یتیم سمجھ کے دنیا ہاتھ نہیں لگاتی تھی آج شان تیری دیکھ لے تو جوتوں سمیت میرے عرص پر آیا ہوا ہے معبوب ہستا کیوں نہیں کہا الہو لا لمیل کیسے ہسوں مجھے چار باتوں کا گلہ ہے میرے سے گلہ آپ کو کہا جی چار باتوں کا شکوا میرے سے شکوا کہا جی پہلا شکوا میرا معبوب بتا کیا خاتم النبی ہی نہیں سارے نبیوں کا سردار نہیں کیا میں نے تجھے اپنا حبیب اللہ نہیں بنایا کائنات تیری وجہ سے نہیں سجائی کس چیز کا اس کا حال ہے کہ مجھے چار چیزوں کا تیرے سے گلہ ہے معبوب بتاؤ ابھی ابھی دور کر دوں گا کہا الہو لا لمین پہلی امتوں کے قد ساٹھ ساٹھ ہاتھ تھے ایک سو پچیس پچیس فٹ قد تھا پروردگار یا حلم میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا مالی کے کائنات نے جب سنا فرمایا محبوب بس یہی بات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کا نہیں نہیں کہا محبوب آؤ میں آپ کو بتاؤں آپ کی امت کا قد چھوٹا کیوں کیا پہلی امتوں کے قد میں نے سو سو فٹ کر دیئے ایک سو بیس بیس فٹ کر دیئے محبوب بتاؤں انہیں کپڑا بنانا ہوتا کتنے تھان لگا کرتے کہاں سے کپڑا لے کے آتے رحمت والے نبی انہیں رہائشیں بنانی پڑتی کتنے لمبے بسترے چرپائیے لے کے آتے کتنی لمبی لمبی انچی مکانوں کی چھت ہوتی میرا حبیب انہیں روٹی کھانی پڑتی کتنے منعٹا کھا لیتے اللہ اکبر وہ اسی چکر میں پریسان رہتے نہ اپنے نبی کو یاد کرتے نہ خدا کو یاد کرتے تیری امت کا قدمے نے چھوٹا کر دیا چار میٹر میں گزارا ہو جائے میدہ چھوٹا کر دیا دو روٹی میں گزارا ہو جائے تاکہ کمانے پہننے کی فکر نہ لے بلکہ میں خدا اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کی فکر لے راضی ہو کہا جی اللہ راضی ہو اگلی بات بتاؤ یا اللہ پچھلی امتیں اتنی طاقتور تھی درخت کو ہاتھ سے اکھیڑ کے پھیک دیتی تھی میری امت اتنی کمزور ہے کہ ایک بچے کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا اتنی طاقتور تھی پانچ پانچ سمل کا پتھر اٹھا لیا کرتی تھی میری امت کلو کی تھیلی ہاتھ میں اٹھا کے تھکے گی مفہوم عرض کر رہا ہوں بس یہی ہے کہ جی کفر ہس کے دکھا اللہ کیوں کہہ ہس کے دکھا تو صحیح فرماتے ہیں میں نے اسنا شروع کر دیا فرمایا میرا مہبوب آپ نے دیکھا نہیں جس کو میں نے زوراور بنایا جس کو میں نے طاقتور بنایا اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ انا ربکم العالی خدای کا دعویٰ کر دیا میں نے تیری امت پر احسان کر کے کمزور بنایا تاکہ طاقت کے جوش میں خدا نہ بن بیٹھے اپنی کمزوری اور زوف کو دے کر بندہ ہی بلکے رہے اپنے خدا اور مصطفیٰ کو پہچانے باتو محبوب بتا میں نے غلط کیا مسکرائیے اللہ کے نبی مسکرائے فرمایا محبوب بتا اور آپ کو کیا گلائے کہہ اللہ علالہ میں عمر چھوٹی کر دی پہلی عمر تین تین توس تین چین سو سال تھی چار چار سو سال تھی اللہ اکبر پانچ پانچ سو سال ہوا کرتی تھی غالباً موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آکے کہنے لگی موسیٰ دعا کر میرے بچے چھوٹی سی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں ہر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے آ دعا کرنے سے پہلے کہنے لگے اما بتا کتنی عمر میں بچہ فوت ہوتا ہے کہنے لگی کوئی پونے دو سو سال کا اوکے مر جاتا ہے کوئی ڈیڑھ سو سال کا اوکے مر جاتا ہے آپ فرمانے لگے یہ چھوٹی عمر ہے کہاں چار چار سال سو پانچ پانچ سال کے مارے پرکوں میں بڑوں میں مرا کرتے تھے یہ تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال کا مرنے لگ گیا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمائے اما یہ ڈیڑھ سو سال کی عمر میں ناکام ہو کے جا رہے چار سو سال کی عمر میں ناکام ہو جا کے جا رہے آخری نبی آنے والا ہے اس کے بارے میں بتلا دیا گیا اس کی امت ستر سال لے کے آئے گی ساٹھ سال لے کے آئے گی انہ سٹھ سال انہتر سال نو مہینے انہتیس دل تک گناہ کرتی رہے گی اور آخری سترہ دن ہوگا اس وقت خدا سے معافی مانگے گی اللہ کو ان کی معافی پہ اتنا پیار آئے گا کہ انہتر سال کے گناہوں کو امام فرما دے گا یا اللہ میری امت کی عمر چھوٹی اگر زیادہ ہوتی تو حج بھی زیادہ کرتے تواب بھی زیادہ کرتے نفلیں بھی زیادہ پڑتے سجدے بھی زیادہ کرتے علاہ العالمین میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی فرمایا معبوبہ تنہیں تصویر کا ایک رخ دیکھا دوسرا رخ نہیں دیکھا میں نے دوسروں کو ہزار ہزار سال عمر دی ان کو کا ہزار ہزار سال سجدے کرو ہزار ہزار سال نمازیں پڑھو لیکن تیری امت پر میں نے حساب کیا میں نے ایک رات انہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اسی دے دی اس رات میں کھڑے ہو کے دو نفل ادا کرے گا تیرا رب چوراسی سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا یا سو سو سال کی پانچ پانچ سو سال کی عمر میں کتنی نمازیں پڑھ لیں گے کتنے روزیں رکھ لیں گے اندازہ لگاؤ ایک آدمی کی پچاس سال عمر ہے بلوغت کے پندرہ سال کے بعد میرا عزیزو جبالی ہو گیا پیتیس سال تک ہر رمضان کی ستائیس بھی اکیس بھی تیریس بھی پچیس بھی انتیس بھی تاک راتوں کے اندر میرا عزیزو زیادہ نہیں ایک مردمہ سبحان اللہ پڑھ لیا کافی ہے ایک مردمہ دروسری پڑھ لیا کافی ہے قرآن پڑھنا سکا کھول کے دیکھ لیا کافی ہے وضو کر کے صلاح تو تصویح نہیں وضو کر کے سو رکات نہیں سو مردمہ سور فاتح علم شریف نہیں دو گھڑی کے ایک گھڑی کے دو منٹ کے ایک گھڑی پندرہ بیس منٹ کی ہوتی ہے ایک گھڑی میں دو نفل ادا کرے گا میں پروردگارِ عالم اسے چوراسی سال چار مہینے رات جاگنے کا سواب بتا کرماؤں گا راضی ہو کہ جی اللہ پھر راضی ہو چوتھی بات بتاؤ کیوں پریشان ہو الہو لعالمین چوتھی بات یہ ہے پروردگارِ عالم میری امت کو آخر میں کیوں بھیجا الہو لعالمین پہلے آدم آئے امت آگئی ابراہیم نو آئے امت آگئی الہو لعالمین میری امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا پروردگارِ عالم اگر ساری امتوں کی سردار ہے تو اسے سب سے پہلے بیجنا تھا فرمایا مابوب ذرا پھر ہس کے دکھا جہاں میں عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے والے غیور مسلمان ہو اللہ مابوب کو ہسا رہا ہے اور امت بیٹی کے سینے میں پانچ پانچ گولیاں مار کر رولا رہا ہے میں تو کہتا ہوں لوگوں آٹھ دیر کے لیے کھانا چھوڑ دو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں نفلی روزہ رکھیں صبح شام پانی کے گھونٹ پر سہری افطاری کر لیں دکانیں بند کر دو بزار بند کر دو اللہ کی قسم حجروں میں جا کے بیٹھ جاؤ مسجد میں ڈہرہ ڈال لو اپنے بستر مسجد میں لے آؤ اور خدا کو روکے دکھاؤ کہ جو بچی پہ ظلمہ اس کی وجہ سے ساری کائنات کے لوگوں پہ پھٹکار نہ آ جائے خدا کی لعنت نہ آ جائے رب کا باقی کا سمیں جب بچی کے سینے میں گولی لگی ہوگی اور اس کی کونک چیخ نکلی ہوگی خدا کے عرص کو اس نے ہلا دیا ہوگا تم فیس بک کے اوپر اس بچی کو کفر میں لپٹا دیکھ کے دیکھ لو ایک طرف گلاب کے پھول پڑے ہیں دوسری طرف اس کا چہرہ ہے رب کا باقی کا سمجج مٹ کرنا اور لوگوں جج بلکے ملسی بلکے فیصلہ کرنا دیانداری سے فیصلہ کرنا پھول میں اتنی خوبصورتی نہیں جو بیٹی کے چہرے میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے اللہ اکبر میں قیامت کے دن نماز جمعہ لے کے جاؤں گا روزے لے کے جاؤں گا تراوی لے کے جاؤں گا آپ میں ستن اسی سال کی بادت لے کے جائیں گے اللہ ورمائے گے کہا ہے وہ میاں والی میں اللہ اکبر باپ کے ظلم کا سکار ہونے والی بچی جب وہ آئے گی وہ اللہ اکبر کسی کا بچہ ہاتھ میں چوسنی لائے گا فیڈر لے کے آئے گا کسی کا بچہ چھجنا لائے گا وہ پانچ گولیاں ہتھیلی بلک کے لائے گی الہو لا علمی المتا تیرے بندوں کا میں نے کیا بگاڑا تھا انہوں نے مجھے دنیا میں سانس ہی نہیں لینے دیا ابو جہال کائنات کا اس امت کا فیرون ہے اس قادل ہم کہتے تھے اتنا سخت مکہ والے بچیوں کو درگور کرتے ہیں وہ تو زندہ درگور کرتے تھے یہ کیسا باپ ہے اللہ کی قسم اسے تو کتہ کہنے کو دل نہیں کرتا جس نے تھاٹھا کر کے پانچ گولیاں بچی کے سینے میں ہتار دی رب کعبہ کی قسم امالداری سے بتاؤ مجھے تو در لگ رہا ہے کہ خدا کا آسمان زمیل پر دھاگر پڑے کیا ہو رہا ہے لوگو کیا ہو رہا ہے جس عورت کو کپڑے دھونے سے جس عورت کو ہڈیا پکانے سے ٹائم نہیں ملتا تھا وہ بزاروں میں نکل کر اپنی مرضی اپنے جسم کے نعرے لگا رہی ہے در لگتا ہے کیا پتا آج کا جمعہ آخری جمعہ نہ ہو یا اللہ ہم مزمت کرتے ہیں اس بچی کے قتل کی ہم بریوں ذمہ ہیں اللہ ہم بے اختیار ہیں اختیار تُو نے حکومت کو دیا اللہ ایسی عبرتناک سزا دے کہ آندہ کسی کی اُگلی بچیوں کی طرح اٹھنے سے رک جائے بروردگار یا اللہ بریوں ذمہ ہیں ہم جمعہ کے خطبہ میں اللہ اکبر حکومت پاکستان سے افواج پاکستان کے آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں چھوڑو اپنی حکومت تسولیوں کے جگڑے اس بچی کے خول کا بدلہ لو جو بچی ہستی ہوئی آئی اور روتی ہوئی خدا کے پاس پہنچ گئی اللہ ہم بریوں ذمہ ہیں ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اعلال کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو متا رہے ہیں ہم اپنے ہاتھ میں قانون لی لیتے اور قانون کے پاسبانوں کو چاہیے اس بچی کے باپ کے لیے ایسی سزا کا التخاب کرے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بل جائے مضمت کرتے ہو آپ لوگ سارے مضمت کرتے ہو ایسے آدمی کو باپ کے لانے کا حق ہے انسان کے لانے کا حق ہے پھر حکومت سے اپیل کرو کہ اس کے باپ کو عبرتناک سزا دی جائے تیل سال کے بعد روزہ انور کی دوبارہ بہاریں آباد ہوئی مجھے لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے اوہ لوگوں تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر جب اس بچی کے خون کی تلا حضور کے روزے میں پہنچی ہوگی کیا پتہ سلام کرنے والوں سے رحمت والے نبی نے مہینہ مول لیا ہو میں تو کہتا ہوں لوگوں باہر جانے کی سوچیں چھوڑ دو ہم جن مغربی بمالی کو کہتے تھے کہ عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتی ہے ہم ان کو مودی کھانے کے قابل ہیں ہماری بچی ہندوستان کے لدر پردہ بچا کر پردے کی عظمت کا نعرہ لگا رہی ہے ہم نے بچیوں کے گھر لٹا کر اپنی بچیوں کے سینے گولیوں سے چلی کرا کر مسلمانوں کے مو پر کالک مر دی اللہ کی قسم مسلمان پوری دنیا کے اندر مو دکھانے کے قابلی کوئی نہیں رہا ہے تمہیں آٹے کے باؤں نے پرحسان کر دیا چینی کے باؤں نے پرحسان کر دیا اے لوگوں اس باؤں کے چکر میں تیرے میرے گھروں کو تیرے میرے سامنے اجار دیا گیا رب کعبہ کی قسم ہے تو اسملی بچانے کے چکر میں یا امت رل گئی یا اللہ میری امت کو بعد میں کیوں بھیجا پہلے کیوں نہیں بھیجا فرمایا میرا محبوب ذرہ مسکر آ کے دکھائیے رحمت والے نبی نے اسنا شروع کر دیا فرما آدم آئے چلے گئے ابراہیم آئے چلے گئے نبی آئے چلے گئے امتیں ان کی آئے چلی گئی فرما برداروں کو فرما برداروں کو قبر میں آرام ہے نا فرمانوں کو عذاب ہے محبوب خیال کر آدم آدم کے ماننے والے ابراہیم ابراہیم کے ماننے والے نوحنو علیہ السلام کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے ہیں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں میں نے تیری امت پر احسان کیا سب سے آخر کے اندر بھیجا اللہ اکبر سب سے آخر میں بھیجا تاکہ قبر میں تیری امت کو جلت میں جانے کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اللہ اکبر جب میدانِ محصر کا دل قائم ہوگا تیری امت کو جب قبروں سے اٹھائیں گے اللہ سب سے پہلے پوچھیں گے کتنی دیر رہ کے آئے تیری امت کہے گی اللہ اثر پڑھ کے سوئے تھے مغرب کی ازان میں کسی نے اٹھا دیا راضی ہو کہاں اللہ اب مجھے تسلی ہوئی ساتھوہ آسمان چھٹا پانچھوہ چوتھا آسمان تیسرا آسمان دوسرا پہلا آسمان آدم علیہ السلام کو دیکھا باہر پہلا کے کھڑے ہوگے کہ جی میں تھا نو جہان کوئی نہیں دینا نا جی نا میں نے جانے کوئی نہیں دینا کیوں کیوں کہ نا نا میں نے جانے نہیں دینا جب تک نہیں بتائے گا اپنی امت کے لیے خدا سے کیا کیا لے کے آیا ہے اللہ جب رحمت والے نبی نے سنایا کہ خدا نے میری امت کو سلام کیا اللہ اللہ اکبر السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اللہ سلام کر رہے ہیں سمت کو لوگوں خو دیکھو دو صحیح یہ عزاز دیا پانچ نوازوں کا تحفہ دیا یہ عزاز دیا سورہ فاتحہ آمن الرسول کا تحفہ دیا اپنی نزادی بابا آدم علیہ السلام کا سر جھک گیا رحمت والے نبی فرمانے لگے میں نے آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا میں نے کہا ابا آدم سر کیوں جھکا لیا بابا آدم ارمان میں کہنے لگے محبوبہ سب سے پہلے تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا تمہارا ابا آدم تمہیں سلام کہہ رہا ہے کہہ دو بلند دواس وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ فرماتا ہے میں رکھ گیا میں نے کہا بتاؤ چار چیزیں کون سی فرمایا اوہ میرے بیٹے ابن سالح میرے سے لغزش ہو گئی مجھے جنت سے نکال دیا گیا تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی تب بھی جنت کے اندر چلی جائے گی اللہ اکبر اب باز اب دوسری کیا بات فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی میری بیوی کو میرے سے جدا کر دیا گیا مجھے میری بیوی سے جدا کر دیا گیا چالیس سال مجھے میری بیوی کا پتہ کوئی نہیں میری بیوی کو مجھے پتہ کوئی نہیں محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا بڑے سے بڑا گناہ کرے گی نہ گھر سے نکال دی جائے گی نہ بیوی سے جدا کی جائے گی اللہ اکبر محبوب تیسرا عزاز آپ کی امت کو جو ملا کیا کہ اللہ اکبر میرے سے لغزش ہو گئی میں آدم کا لباس اتار دیا گیا ہاں اللہ اکبر میرے سے لغزش ہوئی میرے کپڑے اتار دیا گئے حضور کہنے لگے میں توجہ سے سننے لگا آدم علیہ السلام کہنے لگے میرے سے لغزش ہوئی میرے کپڑے اتار دیا تیری امت دنگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی اسے دنگا نہیں کیا جائے گا میرے سیخ اللہ کا لغزش ہوئی میرا قدب فسل گیا مجھے دنگا کر دیا تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی اسے ڈھکایا جائے گا اسے دنگا نہیں کیا جائے گا حضور فرماتے ہیں میری اکھیوں میں بھی آسو آگئے اللہ کہ اب آدم چوتھی بات بتائیے میری امت کو کیا ملا فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی مجھے توبہ کے لیے چالیس سال تک پھرنا پڑا بات جگہ تین سو سال تک پھرنا پڑا چالیس سال تک لغزش ہوگی میں شرم اردہ ہو کہ چالیس سال تک میرے آسمان کی طرح موٹھا کے نہ دیکھا مجھے اپنی پلکوں کا مجھے بھووں کا ہوش نہیں میرے یہاں تک آگئی اللہ اکبر جب توبہ کی قبولیت کی باری آئی فرمایا آدم محبوب میں توبہ کرنے کے لئے چالیس سال تک عرفات کا میدال تلاس کرتا رہا وہاں جا کے کہا ربنا ظلم نا الف سنا لنکونا من الخاسرین محبوب تیری امت کا کیا کہنا رحمت والے نبی ورمانے لگے میری جس جو بڑی طلب بڑی فکر بڑی میں اب آدم کی طرف غور سے دیکھ میں لگ گیا میں نے کہ باب آدم جلدی بتا فرمایا میرے سے لغز ہوئی مجھے توبہ کرنے کے لئے رفاق کے میدال میں جانا پڑا تیری امت جہاں گناہ کرے گی وہی کھڑے ہو کے توبہ کرے گی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا تامرون بالماروف وتلہون عن الملکر وتؤمنون باللہ یہ تو آئی لوگوں کے فائدے کے لئے لیکن کیا کریں پیسے کی چمک نے پیسے کی دمک نے شہرت نے عہدوں کے چکر نے بھائی کو بھائی کا ہی دشور کر دیا اے لوگو اللہ کی قسم کتہ بھی اپنی برادری کو دیکھ کر شرم آجاتا ہے وہ بھی چار ہو جاتے ہیں یہ انسانوں کر علیدہ علیدہ ہوتا پھر رہے اللہ اکبر کتہ نے کسی پر حملہ کرنا ہو تو ہی کٹھے ہو کے کرتے یا تو میرے عزیز بھائی بھائی کا دشمن ہے اولاد ماں باپ کی دشمن ہے کبھی آج تکہ اپنے میں نے سنا تھا کہ اولاد کو ماں باپ بدعائیں دے یا ماں باپ اولاد کو بدعائیں دے یا اولاد ماں باپ کو بدعائیں دے نہیں سنا تو اپنے موبائل کال کر کے فیس بک چلا کے دیکھ لو کتنی اولاد ماں کے سر میں جوتیاں مار رہی ہے کتنے باپ اپنے اولاد کا گلہ گھونڈ رہے ہیں اے لوگوں نہیں اکیلات آؤ اخبار پڑھو موبائل کو پڑھو اللہ کی قسم دو روٹیوں کے چکر میں یا کسی حسینہ کے چکر میں بیوی بچوں کے گلے پہ چھری چلا تا تمہیں باپ نظر آئے گا اب بھی التظار کر رہے کون سا مسیح آئے گا اب بیت تظار کر رہے کون ہمارا ملجا وماما آئے گا اب بیت تظار کر رہے کون ہماری انگلی پکڑ کر سکھانے چلانے والا آئے گا ختم نبوت کے صدق نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تیرے سن سال زدگی گزار کر امت کے لئے غم گل 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 امت کے لئے پریشان ہو کر امت کے لئے رو رو کر اتنا مجھے پیارا نبی دکھاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک میں مثال نہیں ملتی جو آمن قلال نے کر کے دکھایا آخری سانس چل رہی ہے امہ آشا کہتی اللہ اکبر میں نے اپنے کال کو نبی کے ہوتوں کے ساتھ چپکا دیا اللہ اکبر اس آخری ساسوں میں چل رہا تھا اللہ اکبر ربی حبل امتی ربی غفر امتی اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے امتی امتی کا تنہرہ دنیا سے جاتا ہوا لگا کے چلا گیا آج اس نبی کے طریقوں سے اس نبی کی زندگی سے بغاوت کیوں ہو رہی ہے اس نبی کی پیاری زندگی سے میرے عزیز و دوری کیوں ہو رہی ہے بقا ہے حیاء ہے عزت ایمان شورت ہے رب کعبہ کی قسم بلندی ملے گی تو حضور کے قدموں میں عزت ملے گی حضور کے قدموں میں حتی کہ دنیا میں کامیاب ہو کر کمر سے کامیاب ہو کر اٹھنے کی میرے عزیز جو گیرنٹی ملے گی زمانت ملے گی حضور کے قدموں میں ملے گی تو پھر میرے عزیز دیر کی اس بات کی آؤ لوگو نبی کی غلامی قبول کر لو نبی کی غلامی ناروں میں نہیں نبی کی غلامی میرے عزیز و اشتہاروں میں نہیں نبی کی غلامی میرے عزیز و بینروں میں نہیں نبی کی غلامی دل کے اندر لے کے ہوا اور اپنے دل و جان سے سینے کے زور سے اپنے نبی کی غلامی قبول کرو انشاءاللہ میں بھی اپنے بچوں اور اپنی گرنٹی دیتا ہر وقت چوبیس گرنٹے انشاءاللہ نبی کی غلامی میں رہے گے آپ بھی رادہ کرتے انشاءاللہ نبی کے غلام بل کے رہے گے نبی کی غلامی میں مرے گے اور قیام اپنی صدیقوں کو بدل لے کی ترتیب بنائیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا اس کا استقبال کرنا ہے پانچ وقت کی نماز کی عادت ابھی سے ڈال لیجئے تراوی نفلوں کی عادت ابھی سے ڈال لیجئے قرآن پاک پڑھنے کی عادت ابھی سے ڈال لیجئے صدقہ کرنے کی عادت ابھی سے ڈال لیجئے ایک گھر کے اندر ایک نظام بنائے ہم نے تنہیں کیسے گزار نہیں کباب تنہیں کیسے گزار نہیں پھینیاں ملنی چاہیے چھاول شربت ملنا چاہیے اببا کہ آؤ میں بتاؤ رمضان کیسے گزار بیٹا تنہیں تین قرآن پاک کے ختم کرنے بیٹیا ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تنہیں ایک قرآن پاک کا ختم کرنا ہے بیوی کو کو کم ایک قرآن پاک کا ختم کرنا ہے رہی افتاری کی بات خجور پانی سے روزہ کھلوا دینا برداست کریں گے لیکن اللہ اکبر رمضان کے مہینے میں تو قرآن کے قریب نہ یہ باب سے برداست نہیں ہوگا اچھا بھئی بتاؤ سارے دن میں نفل کون پڑے گا چھے چھے نفل کون پڑے گا اس وقت میں یہ پڑے گے اس وقت میں ترتیب بناو اچھا بھائی افتاری ہو جائے گی سات سات بجے کے قریب سہری ہو جائے گی اللہ اکبر فجر کے قریب اب بتاؤ ان بارہ پندرہ گھنٹے میں روزانہ اللہ اکبر دروشری حضور پر کون کتنی مردمہ پڑے گا یہ تصمیع لے کے آؤں سارے رکھو جیم میں پاکٹ میں رکھو جہاں موقع دروشری پڑھنا شروع کر دینا لکھ کے گھر کل جس طرح سہری افتاری کا ٹائم لگاتے ہو اس طرح گھر میں لکھوا دو انشاءاللہ ہمارے گھر ستائیس میرات تک سوہ لاک دروش شریف کا ختم جائے گا ہمارے گھر سے سوہ لاک تک اللہ کا ختم شریف جائے گا ہمارے گھر سے دو لاک مردمہ سبحان اللہ کا ختم شریف جائے گا انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے اللہ اکبر ترا پڑھیں گے اذکار کریں گے تصویحات کریں گے ہم دس افراد ہیں کم ہمارے گھر سے دس مردمہ قرآن پاک کا ختم حضور کے روزے میں جائے گا یہ نیتیں کرو اپنے بچوں کو ریزگاری لاک دو اپنے بچوں کو کھلے پیسے لاک دو عید پر بھی دو دو ہزار دیتے ہو عید بنانے کے لیے اگر اپنی عید چاہتے ہو قبر میں بل جائے اپنے بچوں کیجئے میرے روزانہ پچاس سو روپے ڈالو بچہ اس کا دس دس کے پانچ نوٹ لے لے کوئی فقیر نظر آئے رمضان میں اس کے ہاتھ میں رکھ دینا اپنے گھر کا انجمن تاجران بزار والے ایک میٹنگ کریں اس میٹنگ کے جب روزہ رکھ کوئی دکان پر سبزی لینے کے لئے آئے گا اللہ کا مہمان بن کے آئے اس سے زیاد تینی کرنی جو دکھانا ہے وہی دینا ہے مہمان کا اکرام کرنا ہے اللہ اکبر اپنی ریڈیو کے آگے ایک دو فٹ کا ساہہدار کوئی میرے عزیز ہو کوئی ایک دوسرے کا ساہہدار کوئی کپڑے لٹکا دو تاکہ کوئی روزے کی حالت میں آئے اس کے ہوتوں کو پھٹا دے کر دائے بائے سفیدی دے کر کوئی چاچا سبزی تنیو دینا گا پہلے چھان چاہ کے کھلو جا اللہ تو خدا کے مہمال کو چھاؤں دے اللہ میدان محاصر میں تجھے چھاؤں عطا فرمائے گا اللہ اکبر افتاری کا وقت تو تیری من پسند کی چیز تیرے آگے اللہ کے رکھی جائے اللہ اکبر ہمارا مزاج کیا ہے جب کھا کھو لیا پیٹ بر گیا اللہ تھیلی پاکے رکھ دیں پانڈے تو نہ لینو دے دی فقیر بڑے آنگے نہ بد گمانی کفر ہے نہ بلکہ جو تھال تیرے آگے رکھا ہو اس میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھا اللہ اکبر آج اس غریب کے گھر آج اس عطیب کے گھر نمبر باند لے اللہ یہ پہلے کھائے گا تیرا بندہ باد میں کھائے گا تو کھائے خدا کی قسم نحمت کا حساب ہوگا جو تیرے گھنسر خان سے فقیر کھا جائے گا اس کی برکت سے تیرا اس بیڑا بھی پار ہو جائے گا اللہ اکبر سہری میں ایسے گھروں کا انتخاب کر لو جن گھر میں پتا کے روزہ رکھتے بیوی کو دو بجے اٹھ دھائی کے بجائے آدھا گھٹا بچوں کو اٹھنے سے پہلے چھ سات روٹ پکا اور خال پکا کے کسی ایسے روزے دار کے گھر دے آؤ تیرے بچوں کو بھی پتا نہ لگے تیرے بھائیوں کو بھی پتا نہ اللہ تو آج لوگوں پیپر دے ڈال اللہ تیرے میرے اہبوں پیپر دے ڈالے گا اللہ اکبر پتا لگ جائے کہ اس گھر کے اندر غربت ہے پتا لگ جائے کہ اس گھر کے اندر کپڑے عید کے کوئی نہیں بنے اللہ اکبر تیر تیر جوڑے سلوانے والو عید ایک جوڑا سلوائے ایک جوڑا خود لے لے اپنے جیسے جوڑا کسی غریب کو دے دے اور پانچ سو آدمی اندر باقی پتا نہیں بار کتنے ہیں یہ پانچ سو آدمی پانچ سو بندوں کو جوڑے دلوائیں گے بتاؤ غریب موقید ہو جائے گی کہ نہیں یتیم موقید ہو جائے کہ نہیں اللہ اکبر جیسے اپنے بچوں کے لیے جوڑا لے کے آیا ایسے یتیم کے لیے بھی لے گھریب بہل کے بچوں کے لیے لے بھائی مر گیا یتیم متیجوں کے لیے لے رب کعبہ کی قسم تیرے میرے جسم پہ کپڑا دے کہ پتہ نیرازی ہو یا نہ ہو لیکن جس نے یتیم کو کپڑا پہنا دیا خدا کی قسم اس سے بھی راضی ہو جائے گا خدا قنانے والے سے بھی راضی ہو جائے گا اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ